موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے سات ابریل دوہزار اکیس اور آج کی بہت بڑی اور تحلقہ خیص خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں روس کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بھارت پر بجلیاں گرا دیں روس نے پاکستان کو اس فائف ہنڈرڈ اس فور ہنڈرڈ سخائی فٹی سیون جنگی تیارے ایم آئی آئی کروکوڈائل ٹوانٹی فائف ہریکاپٹر ٹی ایٹی ٹینک پاکستان کو دینے کا فیصلہ سات ہی پاکستان اور روس کا بہت بڑا فوجی دفاعی اور تاریخی معایدہ سامنے آگیا ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں کیونکہ بھارتی اس ویڈیو کو ان لائک کرنے آئیں گے تو آپ سے ایک ازارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ سرگائی لا روف اپنے دور اور دورے پر پاکستان کے دورے پر موجود ہیں جہاں بہت سے تذیعہ نگار اس دورے کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں ملکی میڈیا میں بھی اس کا خوب چرچہ ہے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی نے اس موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ یہ کسی بھی وزیر خارجہ کا ناؤ سال بعد پہلا دورہ ہے پاکستان کی ہزاروں جوان شہری روسی ویکسین خریدنے کی دور میں آگے ہیں قریشی نے کہا ہے کہ روس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے جس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ خطے میں تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اس کے روس کے ساتھ معاشی اور دفاعی تعلقات کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور اسلام آباد نارس ساؤت گیس بائیو لائن منصوبے کو بھی ماسکو کے ساتھ مل کر آگے بڑھا جا رہا ہے ہندوستان کے ساتھ بھی روس کے دیرینہ تعلقات تھے لیکن کچھ عرصے سے ہندوستان اور امریکہ کے قریب آنے کے بعد روس اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدگی کے سطح پر پہنچ گئے ہیں روس بھارت کو افغانستان میں قیام امن کے لیے مصبت کردار ادا کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ لاروف اپنے دورے کے دوران وزیر آزم عمران خان آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کریں گے سردے جنگ کے دور میں پاکستان اور اس وقت کے سوویت یونین کے تعلقات اچھے نہیں تھے لیکن اس جنگ کے اختصام کے بعد ماسکو اور اسلام آباد کے بامین تعلقات باتدریج بہتر تو ہوتے رہے مگر ان میں کوئی خاص گرم جوشی دیکھنے میں نہ آئی آخری مرتبہ روسی وزیر خارجہ نے دو ہزار بارہ میں پاکستان کا دورہ کیا تھا جبکہ اسی سازر پیوٹن نے اپنا دورہ پاکستان منصوح کر دیا تھا تب اس وقت کے آرمی چیف جنرل شواق پر ریس کیانی اور وزیر خارجہ ہنہ ربانی خار نے روس کا دورہ کیا تھا افغانستان میں فریقین فوراں جنگ بندی کریں ماسک کومن کانفرنس کی اپیل حالیہ برسوں میں دونوں مالک کے تعلقات مزید بہتر ہوئے ہیں جنہیں کئی تذیہ نگار بہت دلچسپی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ انہیں کی توجہ کی مشرق کی طرف ہے کراچی یونیورسٹی شعبہ بہنلکوامی تعلقات کی سابق سربراہ ڈاکٹر تلت آئیشہ وزارت کا کہنا ہے کہ مشرق کی طرف دیکھنے کا عمل پاکستان کے لیے مصبت ہے بھارت روس سربو ڈالر کے ٹین تیس جنگی تیارے خریدنے والا ہے جبکہ پاکستان روس سے ناؤں سے زیادہ بلین ڈالر کی خریداری کرنے والا ہے جس میں سخائی ففٹی سیون جدید ترین جنگی تیارے جدید ترین میزائی سسٹم ایس فائی ہنڈرڈ اور ایس فور ہنڈرڈ کی بیٹریز بھی خرید دی جائیں گی جبکہ کروکوڈائل ایف ڈانٹی فور بھی اس میں کارے فرما ہے اس کے علاوہ پاکستان اس سے ٹینک بھی خریدے گا جو کہ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پاکستان مشری کی طرف دیکھیں اس کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور اب وہ روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کا خواہ ہے اس کے علاوہ پاکستان احران روس چین ترکی وستی ایشیا کے ممالک کے ملکر ایک نیا سیاسی بلائق قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بین نقامی امور کی دازیانگار فرد آصف کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں اس دورے کمیور اگانستان ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاہ ہونے کو ہے اور ایسی صورتحال میں وہاں پر سیاسی خلاہ پیدا ہو سکتا ہے ماضی میں ایسی خلاہ پیدا ہوا تو وہ پاکستان اور خطے کے لئے نقصان دیش ثابت ہو سکتا تھا روسی وزیر خارجہ اسی مسئلے پر بعض چیت کے لئے آئے ہیں روغان امور کے ایک ماہر بھی ان کے ہمراہ ہیں روس اور پاکستان کے بہتر ہوتے تعلقات پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اشیا کا نیا ممکنہ اتحاد روس چین احران اور پاکستان ہے اس کے علاوہ افغانستان کے مسئلے پر ایک اور اجلاس میں بھی پاکستان کو مدعو کیا گیا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ روس افغانستان میں قیام امن کے لئے پاکستان کی کردار کو ایک بہت بڑا کردار سمجھتا ہے بہن اقامی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان نے امور خارجہ پر ماضی میں سارے ایک ٹوکری میں رکھے یعنی وہ مغربی اتحاد کا حصہ بننا اور اس نے دوسرے مالک سے علقات بہتر طریقے اسے استعمال نہیں کیے پاکستان نے سات جنگ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ اس کو کسی ایک کیم کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنی خارجہ پالیسی کو آزدانہ طور پر چلانا چاہیے اس کے علاوہ پاکستان روس سے ناؤں اور اپڈالس کے عوض جنگی دیارے ہیلیکاپٹر یا ڈیفینس سسٹم اور میزائل سسٹم اور جنگی ٹینک کو ہیلیکاپٹر خریدنے والا ہے اور جنگی بہر جہاز خریدنے کا بھی خواہ ہے جبکہ روس بھی پاکستان کے ساتھ اس دفاعی معاہدے کی تکمیل کا خواہ ہے تاہم اس سوالے سے پاکستان کے عسکری اور حکومتی حکام کی جانب سے کسی قسم کی تزدیق یا تردید نہیں کی گئی دفاعی معاہرین کے مطابق اگر واقعے پاکستان روس مذکورہ دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا تاہم پاکستان اور اس معاہدے کی تکمیل کے حصلے میں امریکہ کی شدید مضاعمت کا سامنا بھی کرنا پر سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جگر آفیائی امیت کی وجہ سے امریکہ اس کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا اور ابھی امریکی فوجیں مارستان میں موجود ہیں ان کی واپسی کے لیے امریکہ کو پاکستان کی مدد درکار ہے جبکہ طالبان سے بات چیت کے لیے بھی امریکہ پاکستان کا محتاج ہے تو میرے خیال میں امریکہ کو پاکستان کی ہمیشہ سے ذرت رہے گی اور پاکستان عالمی طاقتوں کی ہمیشہ سے ذرت رہا ہے یہاں تک کی امریکی فوجوں کے انخلاق کے بعد بھی اس حتے میں پاکستان کی ذرت رہے گی امریکہ پاکستان کو تنہات چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا روسی خبر ایسا جنسی کے مطابق پاکستان روس جنگی تیاریں ہلکاپٹر ہے ڈیفینسیز آئی سسٹم ٹینگ کو جہری جہاز کا معایدہ جلد کرنے والا ہے اور یہ معایدہ ہو گیا ہے اور روس پاکستان کو دینے کے لئے تیار ہے موسیقی موسیقی